اسلام علیکم کیسے ہیں سب میرے دوست اور سبھی میرے فرینڈز ہاں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ کچھ الگ ہی حوالے سے ہے کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو میں ویڈیوز بناتی ہوں وہ تقریبا جو کس حوالے سے ہوتی ہیں ہمارے پیغمبروں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بہت دل دکھا جب میں نے یہ دیکھا جو سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر یہ وائرل ہوئی ہے حبر کہ سیکنڈ کیلیف آف اسلام اور پریزن کیلیف آف اسلام جب ہم گوگل پر سرچ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے تو میرا دل کیا کہ میں آج اس کے بارے میں ضرور ویڈیو بنا ہوں اور اس کے اوپر ضرور ایکشن لیا جائے کیونکہ as a being of muslims یہ ہمارا first right ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں کیونکہ یہ حودیت جو ہے وہ اس حد تک گر چکی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہمارا دل اس قدر دکھ چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایکشن ضرور لیا جائے تو میں اپنے سبھی مسلمان بھائی بہنوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کے بارے میں ضرور ایکشن لیا جائے اور کائنڈلی اس کے اوپر ضرور سوچا جائے تاکہ جو گوگل کی سرچ پار ہے اس کے اوپر جب ہم یہ سرچ کر رہے ہیں تو اس کو ہٹا دیا جائے اگر ہم سبھی مل کر ایکشن لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ضرور حل ہوگا یہ مسئلہ اور میں آپ کو یہ دکھانا دکھا چکا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہیں تمہیں اگر رہا سکتی ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی این겁 میران ہوگی تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے اور پوری ویڈیو دیکھیں چاہتی آپ بھی اس کے اوپر ایکشنPal لےسکے تو میں اصول کے کس طریقے سے آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں فرسٹ و فول میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جو ویڈیو انہوں نے دکھائی ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ پریزنٹ کیلیف آف اسلام جب ہم لکھتے ہیں تو کیا آ رہا ہے اوپر تو سب سے پہلے ہم لوگ گوگل سرچ بار پر جاتے ہیں اور گوگل سرچ بار پر جانے کے بعد میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جیسے ہی ہم لکھتے ہیں پریزنٹ کیلیف آف اسلام تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سرچ کیا ہے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا نیم آ رہا ہے کارنٹلی اس کے اوپر ضرور ضرور ایکشن لیں اور بتائیں ان کو کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے جو خلیفہ ہیں اسلام کے وہ حضرت سب سے پہلے حلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو تو یہ انہوں نے کتنا غلط کیا ہے جو یہاں پر انہوں نے یہاں پر جو سرچ کر رہے ہیں تو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر آپ نے فیڈ بیک دینا ہے ٹھیک ہے وکیپیڈیا پر جا کر آپ اس کے فیڈ بیک دیں کہ یہ غلط ہے اور یہ این اپروپریئٹ ہے تو کائنڈری اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا انشاءاللہ بائی دی گریز آف اللہ ان لوگوں کو بھی اکل آئے گی کہ یہ اس چیز کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ ہماری نیو جنریشن کے لیے بہت حراب چیزیں ہیں جو کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اگر آپ دیکھا جائے تو سب ہی بچے جو ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہم لوگ انٹرنیٹ کے اوپر سٹریز کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر ہی سرچ کر رہے ہیں ہم ہر چیز کو سرچ کرنے کے لیے گوگل کا استعمال کرتے ہیں تو جب ہم گوگل کا استعمال اپنی پرسنل چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیوں نہیں تو ضرور اس کے اوپر ایکشن لیں اور اس کے اوپر آواز اٹھائیں تو یہاں پر یہ فیڈبیک کی اوپشن آرہی ہے آپ نے اس فیڈبیک کی اوپشن پر جانا ہے یہاں پر کچھ اوپشن آپ کے پاس کھل کر آئیں گی تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ یہاں پر لکھا what do you think تو آپ نے بتانا ہے this is helpful or I don't like this or so many you can see یہاں پر بہت زیادہ اوپشن ہیں آپ کے سامنے تو آپ ان کو کسی ایک کو بھی چوز کر سکتی ہیں تو اس کے اندر آپ نے جو چوز کرنا ہے this is misleading or inaccurate تو یہ جیسے ہی آپ چوز کریں گے اس کے نیچے آپ کے پاس آ رہا ہے comments or suggestions تو آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے if you can say something about this so you can suggest anything if you don't like this or if you don't say anything so leave this تو یہاں پر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہاں پر this is inappropriate so یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے تو kindly آپ اس کے اوپر ضرور فوکس کریں اور اس کے اوپر search کے اوپر جا کر آپ اپنا feedback ضرور دیں تاکہ اس کے اوپر action لیا جا سکے میں آپ کی رائے کا آپ کے comments کا انتظار کروں گی ہو سکتا ہے maybe یہ جو میری ویڈیو ہے آج کی آپ کے لئے بہت زیادہ informative ہو kindly مجھے اپنے comments سے اگاہ کریں تو مجھے آپ کے comments کا انتظار رہے گا اور thanks for watching this video please subscribe my channel اور اس طرح کی latest videos کے لئے مجھے ضرور comment میں بتائیے مجھے ضرور